السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب کا میت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو وظیفہ لے کے آئے ہیں وہ اسے کہتے ہیں دس بیبیوں کی کہانی یہ دس بیبیوں کی کہانی وہ ہے جس میں آپ کو آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مشکل کسی بھی آفت کیسی بھی کوئی مسئبت کیوں نہ ہو آپ لوگ دس بیبیوں کی جو ہے کہانی ان کے مسائب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مان لیں کہ ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے تو ہم اپنے گھر میں کوئی بھی نظر نیاز حسب تفیق جتنی آپ میں ہمت ہے زیادہ ہے کم ہے جتنی بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ ان کے نام لے کے وہ نظر نیاز بنائیں جب آپ کی مشکل آسان ہو جائے تب آپ جو بھی نظر نیاز بنائیں اور ان کے نام کی دس بیبیوں کی یہ جو کہانی میں آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں اسے سنیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو تمام مشکلیں ہیں وہ جس مقصد کے لیے بھی ہوں گی وہ آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ کا نام لے کے آپ لوگ میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب بھی کریے تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی جو ویڈیوز ہیں وہ اور زیادہ مزید اچھی بنا سکوں تو چلے آئیے اب میں آپ کو کہانی پڑھ کے سناتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ ایک موزہ ہے خواہ کیسی ہی تکلیف ہو مشکل آسان ہونے کے لیے دس بیویوں کی کہانی مان لی جائے گا انشاءاللہ کیسی ہی عافت وہ مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی اور وہ بھی جائز حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں دو بھائی رہتے تھے بڑا بھائی بہت امیر تھا لیکن چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفریز تھا اپنی انداری سے بہت آجز تھا ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فکر و فاقع کی مسئیبتیں سہیں گے اب میں پرزیز آتا ہوں شاید کہیں نوکری مل جائے یہ مسئیبت کے دن کر جائیں یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہے دل میں کہنے لگی ہے پالنے والے تو راضی کہ اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا اب سوائے تیری ذات پاک کے میرا کوئی سہارا نہیں ہے آخر ایک دن جب وہ مجبور ہوگی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئے اور اپنے سب حالات بیان کے تمام حال سن کر اس کی بیوی نے کہا کہ یہ میری باوجہ تمہیں اس سے گھر کا کام کرو یہ تمہارے اور تمہارے بچوں کی خدمت کر گئے جو کچھ کھانے سے بچے اسے دے دیا کرو وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی سارا دن بچوں کی خدمت کرتی اس پر بھی وہ رئی سورت اسے تانہ دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس قریب کو دیتی اس طرح سے ایک مدد گزر گی ہر رات یہ مسئیبہ زیادہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی اس حالت میں ایک شب روتے روتے سو گئے ایک میں کابکوش بیوی تشریف لائیں ہیں اور فرماتی ہیں کہ مومنہ تم نے شوہر کے لیے پریشانہ انشاءاللہ تیرا شوہر سے اسلامت اس سے آقل ملے گا تجھے چاہیے گھر جمعی رات کے دن دس بیویوں کی سہانی سن لیا کر ببندی سے نماز پر اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی روٹی کا ملے درناکر اس کے دس لڈوب نانا اس پر دس بیویوں کی نیاز دینا اس حالت نے پرس گیا کہ آپ کون ہے اور آپ کا کیا نام ہے اور ان دس بیویوں کے نام کیا ہے جن کی میں نیاز دلاؤں تب جنب سیدہ میرا نام فاطمہ ہے اور میں تیرے حسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں اور دوسری نو بیویوں کے نام یہ ہیں حضرت ماریم حضرت حاجرہ حضرت زینم حضرت عمیقل سوم حضرت آسیہ حضرت سائرہ جناب فاطمہ قبرہ جناب فاطمہ سورہ جناب سکینہ جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مسیبتیں اٹھانا پڑی اور انہوں نے صبر کیا اور قید کی مسیبت سے ہی تازی آنے کھائے شخص ان کے مسائب کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا خدا کریم ان کی حاجت پوری کرے گا اور دس میں دن اس کی مرات پوری ہوگی جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جو میرات کا تھا وہ اپنے محلے میں کی کہنے لگا میں نے ایسا خواب دیکھا تم لوگ پاس آ کر بیٹھو اس مومنہ نے دس بیویوں کی کہانی پڑھنا شروع کی نو دن گزر گئے جب دس دن آیا تو اس کی مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر سے ہی سالم مالوزر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا وہ بہت خوش روی پورا نہا کر مٹھی روٹی کا مدیدہ ابنا ہے اس کے دس لڈو نہا کر دس بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلے والوں کو تقسیم کیا وہ اور اپنے خوابن کے بڑے بھائی کی بیوی کے پاس بھی بہت سارے نیاز کے لڈو لے کر گئی مغنور روت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دی کہ ہم ایسے پتر کے لڈو کھانے والے نہیں ہیں ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جا اور بچاری عورت لڈو لے کر واپس آگئی اب اس مغنور روت کا حال سنے رات کو وہ سوگی صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ سب سمائن قائب ہے بچے اس کے مر گئے ہیں اور یہ دیکھ کر اس کے آواز آتے لیں جب بھوک سے برا حال ہوا تو گرمے گوھوں کی بوسی ملی دل میں سوچا کہ اس کو بکا کر کھا دے جیسے ہی بوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کے اکیڑے نظر ہے جب اس کے شوہر نے یہ ماجہ دیکھا تو کہنے لگا میری بہن کے گھر چلو وہاں روٹی تو ملے گی گھر کو بند کر کے دونوں میاں بیوی روانہ ہوئے چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے رستے میں ان کو چنے کا ہرہ کھیت نزایا ہے شوہر نے اپنی بیوی سے کار کر کہ تم یہاں ٹھہر جو میں چنے کی تھوڑی سی بالیاں توڑ لاؤ آگے چلے رستے میں بہت بڑا گنے کا کیت نظر ہے میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاسے بیتابتے گنے کو دے کر بے قرار ہو گئے بیوی نے کہا بیوی نے شوہر سے کہا کہ جاؤ تھوڑے سے گنے توڑ کر لاؤ وہ بہت سارے گنے توڑ کر لیا بیوی نے ہاتھ میں دیا تو کانے یعنی سرکنڈے بن گئے دونوں بہت گبرائے ان کو پھینکر آگے چلتی آخر یہ شخص مام بیوی کے اپنی بہن کے گھر میں پہنچا بہن کو مل کر بہت خوشی رات کا وقت تھا بہن نے بچھونا بچھایا دونوں نے ارام کیا اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے جیسے اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکراتورہ کیا دیکھتی ہے کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے کھانا سڑ گیا ہے اور اپنا سر پکڑ کر بہا گی اور کہنے لگے کہ اب ہم تک کب تک بھوکے رہیں گے ہمارے جان نہیں کرے یہ بدبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفن کر دیا گیا دونوں ہی سو گئے آدھ اس طرح گزئے صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں کا باشا میرا دوست ہے چلو اس کے یہاں چلے دیکھیں اس مسئیبت کے علمے میں وہ ہماری کیا مدد کرتا دونوں باشا کے حضور میں پہنچے باشا نے ان دونوں کو پہچا دیا ان کو لا کمرہ دیا کہا کہ تم دونوں گسل کر کے آرام کرو باشا نے حکم دیا ہمارے مہمانوں کو ساتھ رنگ کا کھانا بجو حکم کے مطابق ساتھ قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے دونوں کھانا دے کر بہت خوش ہوئے ہاتھ دو کر دستخان پر آ بیٹھے وہ اور جس کھانے کھانا اُل جاتا اور کیلی نظر آنے لگتے اس کا شوہر حرام ہو گیا یہ کہ ہم آج رہے اگر ہم باشا سے اسکائی کریں گے تو باشا نراز ہوگا کہ کھانا تازہ بیج ہے تم بدنام کرتے ہو وہ دونوں بہت گبرائے بیوی سے کہنے لگا میں کیا کروں وہ دونوں کھانا لے کر بائے گے اسمین میں دفن کر دیا اور باہر سین میں بیٹھ گئے اس حسن باشا کی لڑکی اور بیوی گسل کرنے جا رہی تھی دونوں نے اپنے گلے سے چندر ہارتار کا کانٹی پر ٹانگ رہی یوں ہی ہار کانٹ ٹانگ کے فوراں کانٹی نے ہار نکل لیا باشا ہم کو قید کر لے اور قتل کرا لے دونوں بغیر اطلاق کیا باشا کی یہاں سے چل دیا چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے وہاں جا کر دونوں میہ بیوی بیٹھ کے شوہر نے بیوی سے کہا یہ نہیں معلوم کہ ہم سے کہ خطا کیا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب ناظر ہوئے بیوی نے اکھا کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوئے وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پر دیس گیا تھا کافی ایسے سے وہ لا پتر آج اس کی وجہ سے تمہاری بھائی نے عمل کیا اور سچ مچ تمہارا بھائی مال و ذر کے ساتھ واپس آ گیا تمہاری بھائی نے دس لڈو بنائے اور دس بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیا وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا ہم ایسے اینک پتر کھانے والے نہیں ہیں جب سے ہم پر یہ مسئیبت نازل ہوئی ہے شوہر نے کہا کمبخت تُو نے ایسے غرور تقبر کے الفاظ کہے توبہ کر معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مسئیبت سے نجات ملتی اس عورت نے وضو کیا نماز پڑھی رو کر دعا کیا بنتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئیبت کے عالم میں میری مدد کیجئے اس کے بعد اس نے دیا سے ریت لے کر لڈو بنائے اس پر دس بیویوں کی نظر کر دی یہ اجاز جناب سیدہ جناب زینب امی کلسوم وہ لڈو موتی چور ہو گئے یہ دیکھر دونوں نے درود پاک پڑا چند پانچ لڈو بیوی نے کھائے پانچ لڈو شوہر نے کھائے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر تھا سب بچے زندہ سلامت کھیلے تھے لوکرز آگر اپنے کام کاج میں مشغول دے ماں باپ کو بچے دے کر بہت خوش ہے اور وہ بھی بچوں کو دے کر بہت خوش ہے اے میری بی بیو جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی اس طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہوں ان کی دلی مرادیں پوری ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ بے اولادوں کو اولاد دیں باپ فضل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جائز حاجت کو پورا کریں آمین سم آمین ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں شکریہ